اسلام علیکم خوش آمدین میں ہوں آپ کا ویڈرٹ ورکان پا فیکٹ جو فوڈ ہے وہ اس ٹائم پاکستان میں ہے کافی ٹائم سے اس ٹائم پاکستان میں چل رہا ہے لہور میں ہائی ٹیک کمپنی ہے وہ اس کو بنا رہی ہے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا پاکستانی برینڈ ہے اس کے بارے میں ریویو کریں میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کیا آپ نے یہ استعمال کرنا ہے یا نہیں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں ست سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پیٹ کے لیے نقصان دے ہے یہ نہیں ہے کون سے انگریڈنٹ اس میں موجود ہیں تاکہ آپ کا پیٹ بلکل سیف اور ہیلتی رہے اگر اس کے علاوہ بھی کسی کا ریویو لینا ہے تو مجھے کمینڈ میں ضرور بتائیے گا فرسٹ و فال یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ چیز بڑی زبردست لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی کبھی بھی فوڈ تبدیل کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ کرتے ہیں جیسے 1 to 2 days ہے 3 to 4 days ہے 5 to 6 days ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ جب بھی آپ نے فوڈ تبدیل کرنا ہے تو آہستہ آہستہ کرنا ہے اگر آپ اگر آپ فوڈ تبدیل کریں گے تو آپ کے پیٹ کو موشن یا الٹی ہو سکتا ہے فوڈ انگریڈنٹس جو ہیں وہ ہے ڈی ہائیڈیٹیڈ ہول چکن فلیش پروٹین ہول گرینز فل فیٹ سویا سویا بین میل چکن ویڈیٹیبل آئل سیلولوز پٹیٹو سٹارچ ہیڈرولائزڈ یسٹ اور نیچرل اینٹی آکسیڈنٹ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا انگریڈنٹ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ بہت زیادہ نقصان دے ہیں وائٹامنز بہت سارے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں امائنو ایسرز بہت زیادہ ہیں اسینچل آئلز بہت زیادہ ہیں یہ بیسکلی میرے پاس سیمپل آیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کا فائدہ ہی کر دیں لیکن اگر دیکھا چاہے تو جتنے بھی اس کے اندر انگریڈنٹس ہیں اس سے کوئی ایسا ظاہر نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے اس میں کوئی ایسا پرابلم ہے لیکن ایک چو چیز میں آپ کو کہوں گا کبھی بھی کوئی بھی کمپنی جب فوڈ بناتی ہے میرے خواہ سے اس میں پرابر ایک چیز لکھی ہونی چاہیے کہ کتنا پرسن کیا چیز استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں میرے خواہ سے پرسنٹیج ہونی چاہیے میں نے جتنے ایک اچھے برینڈز دیکھے ہیں اس میں پوپر پرسنٹیج لکھی ہوتی ہے میرے خواہ سے یہ طریقہ تھوڑا سا غلط ہے اگر میں ہو سکتا ہوں کہ غلط ہوں لیکن میں اس کے بارے میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا کوئی اچھا نہیں کہہ رہا میں جسٹ اپنا ایک تھوٹ بتا رہا ہوں اپنی ایک سوچ بتا رہا ہوں ہمیشہ فوڈ کے اوپر یہ آئیڈیا ہونا چاہیے پروٹین کتنا ہے فائبر کتنا ہے کاربوہائیڈریٹ کتنا ہے کس سوٹ سے آپ نے کتنا استعمال کی ہے فارمولیشن نہیں آپ جسٹ یہ بتا دیں کہ آپ نے کتنا کتنا پرسنٹ آپ نے عزا یوز کی ہیں مطلب پروٹین کتنا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کی سوٹس کیا ہے جسٹ لائک جیسے چکن اینڈ رائس آتا ہے بیف آتا ہے وہ فیش آتا ہے تو یہ فلیورز ہوتے ہیں لیکن سوٹس بے شک نہ بتائیں لیکن یہ ضرور بتائیں کہ اس میں کتنی پرسنٹ کے حساب سے چیزیں استعمال ہوئی ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی فوڈ جب مارکیٹ میں آتا ہے میرے خیال سے میں خود ایز ایڈاکٹر میں اس کو اپزرف کرتا ہوں ایک سال تک ایک سال تک میں کوشش کرتا ہوں لوگوں سے ریویوز اکٹھے کروں فورا نہیں فورا استعمال کروائیں گے بھائیہ تھوڑا تھا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ فوڈ کے جو ٹیسٹ ہیں ریزلٹس ہیں وہ آتے ہی چھ مینے آٹھ مینے کے بعد میں اس بارے میں کوئی نہیں کہوں گا کہ آپ نے استعمال کرنا ہے یا نہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے میں نے فلفی کا ریویو دیا تھا لوگوں نے بہت زیادہ سنائی تھی کہ آپ اس کی حق میں ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے تو بہت اچھا فورا ہے میں نے اس کے حق میں کوئی بھی آپ کو کوئی کچھ نہیں بتایا تو میں نے جس اپنے تھوڑس بتایا تھے اس کے مسئلے بتایا تھے اور سوشل میڈیا سے میں نے ریویوز اکٹھے کیے تھے تو آپ نے خود دیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ آپ نے استعمال کرنا یا نہیں کرنا تاکہ آپ کا پیٹ ہلدھی رہ سکے بہت سارے فورز مارکیل میں اس ٹیم آویلیبل ہیں جیسے نیوٹرا گولڈ ہے روائل کینن ہے ریفلیکس ہے جسیرہ ہے یہ میں آپ کو ریکمین کرتا ہوں لیکن بہت سارے فورز میں آپ کو ریکمین نہیں بھی کروں گا لیکن اگر آپ اس سے متعلق کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں تو آمودیا ورسا پہ رابطہ کر سکتے ہیں ممید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز جس چائیں گو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتاہ خدا حافظ